سبھی پتادیکاری ویدائک پور ویدائک سنگٹھن کے سبھی ذمہ دار لوگ آج کی اس بہت خوبصورت میٹنگ کے میں سمجھتا ہوں دھولا ہمارے نئے نویلے زلہ دیکھ سباش گوجہ جی علف سنکر پرپوش سے جو زلہ دیکھ بنایا ہے کل میں بھی کیونکہ لکھناو میں تھا مجھے بھی انہوں نے پردیشہ دیکھ نے بلائے ہوا تھا ہمارے ارفان ملک جی انیل آدیہ جی جو ہمارے چھتے کمیٹی میں مہا سچیب بنے ہیں میں آپ کا سبھی کا خیر مقتن کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے نیتا مانے جین چودلی جی کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اور پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام پارٹی کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کا کام پارٹی کس طریقے سے ہماری ترقی کرے اس کا کام یہ سب ذمہ داری آپ کو بخوبی نبھانی ہے اور یہی امید میں سمجھتا ہوں کہ چودلی صاحب سے چودلی صاحب کو آپ سے رہی ہوگی دیکھیں بہت برے وقت سے بہت برے دور سے جو ہے ہماری پارٹی گزری ہے دوہ دار سترہ میں ایک ودایک بن کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے مگر مجھے بڑی خوشی ہے بڑے گھر ہے کہ ہمارے نیتا مانی جین چودلی جی کے نیتیت میں آج چاروں سدن میں ہمارا پرٹی نیتیت فیر چاہے راج سبا ہو لوگ سبا ہو بدان سبا ہو بدان پریشد ہو یہ ہمارے لئے بڑے خوشی کی بات ہے اور دیکھیں باقپت تو ہماری راجدانی ہے اور میں ادھیک جی سے کہنا چاہوں گا کہ باقپت میں میں بھی کیونکہ دوہ دار انیس میں چودلی صاحب کے چناؤ کا پرباری رہا تھا بڑے محبت کے لوگ ہیں بہت پیار کے کرنے والے لوگ ہیں چودلی صاحب سے اور ہمیں بھی پورا مان سممان جب میں پرباری بن کے آئے یہاں پر ملا ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے سبی ذمہ دار لوگ ہیں اچھے گھروں سے آتے ہیں اچھے پریباروں سے ہیں اور سبی سکشم ہیں اور اگر سبی میں سمجھتا ہوں جیسی کلیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اگر آپ مضبوطی سے پارٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور روز دو گھنٹے بھی ہم اپنے نیتا کو اپنی پارٹی کو دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو زیادہ وقت نہیں لگے گا جو بڑے چودلی صاحب کے ٹائم میں ہوتی تھی کہ غیر صوبوں میں چاہے وہ رائستان ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو سب جگہ سے ہمارے ویدھائک اور سانسج جو ہے چنکے آتے تھے اور چودلی صاحب سے ملنے کے لیے چارچار مکھے منسی ہمارے دیش کے پردیشوں کے مکھے منسی ویٹنگ میں وہاں بیٹھے رہتے تھے ہمارے نیتا کی ابھی عمر بہت کم ہے بہت لمبا ان کا راجنیتی کیریئر چلنا ہے بہت لمبی راجنیتی انہیں کرنی ہے ہمیں بڑی سوچ رکھنی ہوگی اور بڑی سوچ کے ساتھ راشتے لوگدل کو اور اپنے نیتا کو مضبوط کرنا ہوگا اسی امید کے ساتھ میں آپ کے بیٹھ سے جا رہا ہوں اور یہی امید کرتے ہوئے کہ دیکھیں شاملی آپ کا برابر کا زلہ ہے گڑ بندن میں تینوں سیٹے جیت کے آئے تھے باق پت میں ہمیں بہت نراشہ ہوئی تھی مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا گڑ بندن بھی بدلا ہے دوہزار ستائیس میں جو بھی ہوگا ہمارے یہاں سے بدھائک بھی بننے چاہیے آنے والے زلہ پنچائت کے چناؤں میں ہمارے میمبر بننے چاہیے جس سے کہ ہمیں کسی کی طرف نہ دیکھ نہ پڑے دوبارہ ہمارا زلہ پنچائت کا دیکھش باق پت سے جیت کے جائے ہمیشہ جو ہے راشتے لوگدل کا جو ہے زلہ پنچائت کا دیکھش ہونا چاہیے میں اسی امید کے ساتھ انہیں خواہشوں کے ساتھ آپ سب لوگوں سے بدہ لیتا ہوں دنیاواد جیہ ہن جیہ راشتے لوگ